اگر ساتھ آ جاتا ہے اگر ساتھ آ جاتا ہے بھائی کو لڑانے کا کام کیا تو تب بھی مجھ کو نہیں اچھا گیا لوگ دن تر میں جب میں گھٹن وہاں پسند کر رہا تھا گھٹن میں رہ رہا تھا میں نے پارٹی چھوڑ دی آگر ادھر سین کا بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پارٹی چھوڑنے جا رہے ہو لوگ جو بات نیتا جی کی تھی مولیم سنگھ جی کی تھی وہ بات ہمیں نجر نہیں آ رہی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ڈرائنگ روموں میں بیٹھتے تھے بات کرتے تھے چائے پیتے تھے ان کے ساتھ میں اچھا لگتا تھا لیکن آج نہیں اچھا لگ رہا ہمیں مسلمان کو پتہ ہے اس بات کا کہ بھاج بھاگو کون ہرا سکتا ہے جب بھاج بھاگو جو ہراے گا وہ مسلمان اسے کرے گا ہمیں اتنی امید مسلمان پر ہے جنپت میں سماجبادی پارٹی کے مجبوط استمبانے جانے والے مجائر حسن مکھیا نے سماجبادی پارٹی کو علی ویدہ کہہ کر بسپا کو جوائن کرنے کا کاریہ کیا ہے یا یوں کہا جائے کہ سائیکل ساواری چھوڑ کر جائے اب ہاتھی کی ساواری کریں گے مجائر مکھیا اور باتچت کرنے کے لئے ہمارے بیو ساتھ میں جڑے ہوئے جیڈی نیوز کے ساتھ جڑے ہیں اور کس وجہ سے انہوں نے سماجبادی پارٹی کو علی ویدہ گیا ہے کارن کیا آ رہے ہیں اور بسپا میں آ کر کیا ویسے ہو جائے گا چناؤں کا ماہول ہے چناؤں کا موسم ہے بسپا میں آنے سے ان کے کیا فرق پڑے گا اور گٹ بندن کے پرتیاسی کو کس طرح کا نقصان ہو سکتا خود بتائیں گے مجائر مکھیا یہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساتھیوں بڑھیا سوال کے آپ نے کہ سماجبادی میں کیا ایسی پریسانی آئی جو آپ نے چھوڑی میں نے سماجبادی میں ایک گٹ بندن بنایا تھا یہاں جب سے دیس آجاد گیا ستر سال سے ہمارے سماج کو کسی بھی طرح سے کسی نبی کو اس سمان دینے کا کام نہیں کیا خاص کر کے جیلا سارن پر ملک سماجگی میں بات کر رہا ہوں اور اسی جو استجوم ہے میں نے بہت دماغ لگانے کے باوجود میں آسو ملک کو یہاں لائیا اور اس لیے لائیا کہ ملہم سنگھ جو ہے وہ کے ساتھ رہتے ہیں بھاری چہرہ ہے اور یہاں ان کو ٹکٹ کر دیا گیا ان کو ٹکٹ کرنے کے بعد میں کیا ہوا کہ یہاں ہم لوگ ایک سماج سے نہیں چناؤ جیت سکتے تھے ایک چناؤ سے ہم سماج چناؤ نہیں جیت سکتے تھے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے گاڑا سماج کو میں نے خود ان کے گھر پہ جا کے ان لوگوں کی میں نے منت کر کے ٹھوڑی پکڑ کے میں نے کہا بھے آسو ملک جی جو ہے چناؤ لڑ رہے ہیں سارن پور ویدان سبا میں آپ جو ہے ہماری مدد کریں مسود اکتر ویدھاک سٹنگ ویدھاک تھے اسی کونسی ٹونسی سے انہوں نے ہماری بات بچاروں نے رکھی وہ آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے کہا مزاہی بھائی جب آپ آگئے تو ہم اسے ترور آپ کے ساتھ چلیں گے پڑھا کیڑا چہدری عبدالوحید وہ بھی چناؤ لڑے اس کونسی ٹونسی تھے انہوں نے بھی تہتر چہتر ہزار اوٹ ملا ہوا ہے میں نے ان کو بھی کیا اور انہوں نے کہا مزاہی بھائی میں آپ کی بات مانتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلوں یہ اس طرح سے کر کے ہم نے ایک محل بنایا اور محل بنانے کے بعد میں سارا اوٹ ہمیں اور ہندو ساتھیوں نے بھی دیا اور گارڈوں میں ہمیں نبی پچانو پرسنٹ اوٹ ملنے کا کام ہوا اور جب ہمیں نبی پچانو پرسنٹ اوٹ ملا تو ہم بڑے ادھیک اوٹوں سے جیتنے کا کام ہمارا ہوا ایک لاکھ بتیس جار ہم کو اوٹ ملنے کا کام ہوا تو ساتھیوں میں جادے نہ کچھ کہہ کہ اب میں نے حالات دیس کے دیکھے میں نے پردیس کے دیکھے حالات جو ہے مسلم کے پرتی اچھے نکل کر نہیں آ رہے ہیں میں آہت ہوا اس بات سے وہ بات اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو عرجی فرجی مقدمے ہوئے ہیں عرجی فرجی مقدمے جو ہوئے ہیں چاہے ہوئے یہ اقبال بندوق چیپے ہو اور چاہے اور آم آدمی پہ بھی ہو اور تیسرا آجم خان پہ بھی ہو بہت عرجی فرجی مقدمے ہوئے تو ان سے ہم آت ہوئے اپنی بات اپنے سینے میں ہی دبائی بیٹھے ہیں کسی کو کہنے ہی سکتے تو مجھے یہ ہوا جب بہن جی مایا وطی نے یہ ٹکٹ دے دیا گاڑا سماج کو تو گاڑا سماج سے ہمارے پر احسان تھا گاڑا سماج کا اور گاڑا سماج کا جب احسان تھا ہمارے پر تو بھائی صاحب ہمیں راج نیتی کو کم اور بھائی چارے کو زیادہ سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اب ہم نے یہ اپنے دماغ پر جوڑ ڈالنے کے بہوجود ہم نے یہ دیکھا ہے آنے والے کل میں اگر اتر پردیس کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ مایا مایا وطی کا اگر ساتھ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتر پردیس جو آگ کی آگ کی طرف جا رہا ہے یہ بچ جائے گا مکیہ جی ایک بار بتائیے یہ کونسی روایت ہوئی کیجئے بھائی کیوں بھائی کا ساتھ چھوڑ گئی مجھو احسان اتارنا ہے سمالی کے آپ کے بھائی ہیں سماج جیسا آپ جڑے ہوئے آپ نے کہا کہ ہمارے سماج کو یہ دیش کے حیاتی کے بات مجھے کبھی سمان نہیں ملا آپ نے بھائی کو جھٹکے سے چھوڑ دیا یہ کونسی آسان تارنے کا طریقہ ہوا ہے میں اس پہ بھی آ رہا ہوں اسی بات پہ آ رہا ہوں جو جس وجہ سے میں آسو ملک جی کو یہاں لائیاتا میں لائیاتا اس وجہ سے کہ ہر سماج کو ساتھ لے کر آسو ملک کو چلنا چاہیے اور آسو ملک کی سوچ بڑی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بڑی جگہ سے آئے تھے اور جب یہ دو سال ہو گئے انہیں ویدھاک بنے ہوئے تو ان کو میں سمجھاتا رہا یہ بات کہ بھائی سارے برادریوں کے جمعیدار آدمیوں کے پاس جاؤ اور انہیں اپنا بناو اور پارٹی کی پارٹی کا جنادھار بڑھاؤ تو وہ مجھے بڑھتا ہے نظر نیا بلکہ گھٹتا ہے نظر آیا میں اس میں ڈپریسن میں آیا کہ یار ہم نے اتنی محنت کرنے کے بہت اتنا بڑا کام کیا اور آسوک ملک کے آنے سے ہم گھٹتے گھٹتی کی طرف ہیں تو اس لیے اب میں نے یہ محسوس کیا جس سماج نے مجھے اٹھ دیا اس سماج کو ٹکٹ دینے کا کام کیا بہن جی نے اور اس سماج کا میرے پاس کرجا ہے بہت بڑا میں اس کرجے کو لے کر نہیں جانا چاہتا اور میرے سماج کے اوپر ہے میرے پر نہیں ہو کرجا میرے سماج کے اوپر ہے میرے سماج کے آدمی کو یہاں کوئی ویدھاک تو ویدھاک کوئی پرموک نہیں بنانا چاہتا تھا ان کو انہوں نے ویدھاک بنایا سب لوگوں نے اوٹ دے گا تو اس وجے سے میں آج گھڑا سماج سے کیسے آنکھ چوراؤں گا ماجید بھائی قدہ ور نیتا بھی ہیں اور جیلا پنچات میں بہت بہترین کام انہوں نے کیا اور میں ان سے ایمپریس ہوا اور ایمپریس ہونے کے بعد میں نے کہا ماجید بھائی انہوں نے مجھے چار دن چھ دن کنویس کیا اور میں نے فورا جو ہے فینسلہ لے لیا کہ اب جو ہے مجھے ماجید بھائی کے ساتھ چل کر اور یہاں گاڑا اور تیلی اور چمار کا گھٹ بندن مجھے بنانا ہے جیلے میں میں جیلے سے زیادہ بہر کی بات نہیں کرتا لیکن جیلے کے اندر ہم کامیاب ہوں گے ایمپی کا چناؤ ہم جتیں گے انشاءاللہ اور اتنے اوٹوز جتیں گے کہ یہاں لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنا اوٹ کہاں سے آگیا ہے بات اگر جائے نیتا جی کے سماجبادی پارٹی کی جائے بھائیہ کی سماجبادی کی جائے ویکتی کا طرح سے آپ کو سممان بڑا ملائے وہاں پہ کیا آپ نے سممان 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 دیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آسو ملک جی آج بھی موجود ہیں آسو ملک جی آج بھی موجود ہیں میں نے چناؤ لڑا تھا سہارنپور سے سماجبادی سے پھر اس کے بعد چناؤ آیا چناؤ مجھے نہیں پچھا گیا پھر اس کے بعد جب مجھے پچھا نہیں گیا تو سکون سا ہو گیا چلو کوئی بات نہیں سنجے گرہ کو چناؤ لڑا دیا گیا یعنی کہ ادھیکار بنتا تھا میرا کیونکہ میں لڑاتا ویدان سبھا مجھے پچھا جاتا لیکن مجھے نہیں پچھا گیا کوئی بات نہیں ہم نے مجھ وہ میں نے تب کہا اس کو یہ آپ بلکل صحیح کہ رہے میں اپنی بات سے نہیں مو کرتا میں نے تب کہا تھا جب میں نے اس گفران کا ٹکٹ کٹ تو سرف راج کا ٹکٹ ہو سرف راج کا ٹکٹ ہو جب میں چناؤ لڑھ رہا تھا تو گفران کی ٹکٹ کی جرورت پڑھ تھی ویدان سبھا میں لڑنے کی ویدان سبھا میں چناؤ ہی جب لڑا گیا کہ جب وہ دماغ میں یہ بات آگی بدلنے کی وجہ میں بتا دی لوگ دنتر ہے لوگ دنتر میں جب میں گھٹن وہاں پسند کر رہا تھا میں پارٹی چھوڑ دی کٹ مندن پرتی سے حال میں بڑی جرورت تھی بڑے وجود کرنیت ہے جرورت تو ایسا ہے جگپال جگپال کے پیتا جی اس پارٹی کے ہمیشہ پردیس امید کیا دی امید بنے امید جیت کی امید میں ہوں کہ لوگ میرے سماج بہت نیا تین لاکھ سماج ہے میرا میں چاہتا ہوں کہ سماج سارا جڑک ہے اور جو ستر سال سے اوٹ کا سوشن کرا جا رہا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ امید بنے سب کچھ دیا میں نے کوئی منع نہیں کیا لیکن جو بات نیتا جی کی بات تھی ہمیں نظر نہیں آرہی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے بات کرتے تھے چائے پیتے تھے ان کے ساتھ میں اچھا لگتا تھا لیکن آج نہیں اچھا لگ رہا ہم حال پیال کے بات چیت کی جائے جس سمی کن اوبر آ رہے ہیں مسلم جنگ بٹھنے کام ہو گئے گٹ بندن بڑا پریاس کر رہے بس پارٹی کے پرتی آسی کے تھوڑا کمجور ہو ہے چیز سے ڈھائی لاک ووٹ جو ہے ماجید کے پاس ہے اس سے ڈھائی لاک سے گھنٹی سرور ہو ہے نا جی اور ڈھائی لاک جس کے پاس ہے اور پھر یہ جتنا لوگ بھاج پاس پیڑیت ہیں پریسان ہیں ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہوں گی آپ لوگ میں اپنی جوان سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا چاہے داڑی ہو چاہے برخا مسلمان اسے کرے گا ہمیں اتنی امید مسلمان پہ ہے سرکسید سرکسید تو ایسا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سرکسید تو اس پروردگار کی چھتر چھائے میں سب کا میں تو سرکسید اس کی چھتر چھائے میں مانتا ہوں سرکسید نہیں لیکن آنکھ دی چلنے کے لیے دیماغ دیا پہچان کے لیے دیا ہوا بتا رہی ہے کہ آنے والا کل بی ایس پی بے باگی سے چرچہ کرنے کے لیے جیڈی نیوز کے ساتھ آپ بہت بہت شکریہ جیڈی نیوز کی سب ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یو ٹیویو پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے جیڈی نیوز چینل کو لائک اور پولو کریں دھنی باد